تیار کر سکتی ہے نواز جمعہ کے بعد ہونے والے احتجاج میں ہزاروں افراد شریک تھے ان کا کہنا تھا کہ کراچی کوئٹا اور گلگت میں فرقہ والیت کی بنیاد پر ایک مقصود فرقہ نشانہ بنایا جا رہا ہے حکومت و خانون نافذ کرنے والے دارے ایک پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں پہلے کوئستان کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد چلاس کا واقعہ ہوا اس کے بعد ابھی بابو سر کا واقعہ ہوا جس میں شیعان اہدر کررار کو بسو سے اتار کر شناختی کارڈ چیک کر کے نام چیک کر کے قتل کر دیا گیا ہم حکومت سے اب بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہوش کو نہ کھن لیں اور پاکستان کو بچائیں اگر پاکستان نہیں بچتا ہے تو تم بھی نہیں ہوں گے اور ہم بھی نہیں ہوں گے مزائیدین نے کہا کہ اگر اس ٹارکٹ کے لئے ہوا نسل گشی کو نہ رکا گیا تو اس کے اثارت مملکت پر بھی پڑھیں گے